اسلام علیکم میوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریہ سے ہیں خوش ہیں آج میں بنانے والی ہوں چکن گریوی ڈرم سٹک کی سبزی استعمال کرتے ہوئے اس ریسپی کو بنا رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی ٹیسٹی لا جواب بننے والی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اس ریسپی کو شیئر کروں گی چلی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک جار لیا ہے جار میں ڈالیں گے آدھا کپ کے قریب کھوپرا یہاں پہ میں نے کھوپرا کٹ کر کے لیا ہے آپ اگر چاہے تو اس کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پاورڈر استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے لینا ہے تین سے چار چمچ کوکونٹ پاورڈر تو پھر اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے قریب دھنیا پتی دھنیا پتی کو بھی اچھے سے میں نے ڈھولیا ہے اور دو بڑے میڈیم سے اس کے پیاز کریں گے اور سات سے آٹھ لوں اور ایک دالچینی کا ٹکڑا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ڈال کے ہمیں فائن پیسٹ بنانا ہے اس کا پیسٹ ہمیں بہت سوفٹ بنانا ہے کھوپرے کا کوئی بھی دردرہ پیسس نہیں دکھنا ہے کیونکہ اگر اس طریقے کا دردرہ پیسس لگا تو مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے میں نے فائن پیسٹ بنا لیا ہے اب ہمیں کڑائی لیں گے کڑائی میں ڈالیں گے ایک کپ تیل تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہونے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے دیر چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ اگر آپ کے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جب آپ لوگ پیسٹ بنا رہے ہیں کھوپرہ دھنیا پتی اور پیاس کے اسی کے ساتھ آپ نے ایک ٹکڑا جو ادرک کا ہوتا ہے وہ ڈالیں اور 8 سے 9 لسن کی کلیاں ڈال کے اسی کے پیسٹ کے ساتھ آپ ادرک اور لیسن کو ابھی پیسٹ بنا کے فریش مسالہ جو ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس پیسٹ تھا تو میں نے یہاں پہ پیسٹ کا استعمال کیا ہے اور اس پیسٹ کو اچھے سے تیل میں فرائی کر لیں گے دیکھیں دردرہ ہو چکا ہے ادرک اور لیسن اب ہم اس میں ڈالیں گے سارے ڈرائی مسالے یہاں پہ میں نے ایک بڑا چمچ مرچی پاورڈر اور ایک بڑا چمچ دھنیا پاورڈر اور تھوڑی سی حلدی ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ حلدی ہمیشہ میں تھوڑی سی استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے گریوی کا کلر جو ہے ریٹ کلر میں چاہیے تو اس لئے حلدی زیادہ استعمال نہیں کرتی ہوں ہم ڈالیں گے جو پسا ہوا مسالہ ہارا مسالہ ان مسالوں کو بھی اچھے سے ہمیں فرائی کر لینا ہے تیل کے ساتھ جب آپ ڈرائی مسالے ڈرائی پاورڈر ڈالتے ہیں امیڈیٹلی آپ کو ہارا مسالہ اس میں ایڈ کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ بہت دیری کریں گے تو آپ کے ڈرائی مسالے ہوتے ہیں چلی پوڈر دھنیا پوڈر وہ جل سکتے ہیں تو فوراں بعد اس مسالے کو ایڈ کر لیجے پھر اس میں ڈالیں گے میں نے یہاں پہ چار بڑے سائز کے ٹامٹر کو پیسٹ کر لیا تھا اس کو اس مسالوں کے ساتھ ڈالیں گے اور اس پیسٹ کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ فرائی کر لیں گے جب تک فرائی کریں گے تب تک اوائل سپریٹ نہ ہو جائے اور سارے مسالے جو ہے دانے دار نہ ہو جائے تو دانے دار ہو جائیں گے تو آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کی جو مسالہ ہے اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو اس میں اور کچھ کسرت باقی نہیں رہے گیا اگر مسالے اچھے سے پک جائیں گے تو آپ کی ڈش بھی بہت ہی زیادہ خوشبو اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی اب ہم ٹامٹر پکنے کے لیے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تھوڑا کم یا زیادہ بھی یہاں پہ میں نے اس ڈش کے لیے ایک چمچ کا استعمال کیا ہے اور ہم اس کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کو اچھے سے پکنے کے لیے چھوڑیں گے یہاں پہ میں نے پکنے کے لیے دیا تھا سات سے آٹھ منٹ تک ان مسالوں کو پکنے کے لیے ٹائم لگا تھا سات سے آٹھ منٹ تو ڈھکن ڈھک کے اس مسالوں کو ہم بھون لیں گے اب ہم مسالے بھون چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا تیل جو ہے سپریٹ ہو چکا ہے اور مسالے بھی اچھے سے بھون گئے ہیں دیکھئے اس طریقے سے مسالے جو ہے دانے دار لگنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کتنی پیاری کلر ہے اور ماشاء اللہ خوشبو بھی اس کی بہت اچھے آ رہی تھی اس کی کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے کسوری میتھی کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اس کی خوشبو اور بھی زیادہ بڑیا آتی ہے مسالے پک رہے ہیں اور اس میں آٹ کر رہی ہوں میں 700 گرامز چکن چکن کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے اور اس کا پانی بھی اچھے سے میں نے ڈرائی کر لیا تھا پھر کیونکہ مسالوں میں چکن ڈالنے کے بعد چکن جو ہے اپنا پانی چھوڑتا ہے تو اس میں زیادہ گریوی میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے آدھا گلاس کا پانی استعمال کیا تھا شاید وہ ویڈیو کٹ ہو چکی ہے مس ہو گئی ہے تو آپ اس میں چکن ڈالنے کے فوراں بعد اچھے سے مکس کر لیجائے پھر آپ نے آدھا گلاس پانی آپ دیکھ کے ڈال لیجائے کیونکہ مجھے یہ تھوڑی سی پتلی گریوی چاہیے تھی چابلوں کے ساتھ کھانے کے لیے تو میں نے اس طریقے سے بنا لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا نیم بکارس نیم بکارس ڈالنے کے بعد اچھے سے ایک بار اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرم سٹکس اس کو منگے کی پھلی بھی کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے اس چکن گریوی میں بہت ہی زیادہ مزے دار کی لگے گیا آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے یہاں پہ میں نے دو سٹکس لیے تھے اور اس کے اوپر کے چھیکے جو ہوتے ہیں اس کو میں نے نکال کے میڈیم سائز میں اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس میں سارا چکن جو ہے اچھے سے بوائل ہونے کے بعد لاسٹ میں جیسے پانچ منٹ بچے ہوتے ہیں اس وقت ہم اس پھلی کو ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسلا پاورڈر پاورڈر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھلیوں اور چکن کے ساتھ آپ اس کو ڈھکیں ڈھکیں صرف پانچ سے چھے منٹ تک اس کو پکائیں گے ورنہ آپ کی جو یہ سبزی ہوتی ہے بہت زیادہ بوائل ہو جاتی ہے تو اچھی نہیں لگے گی تو یہاں پہ میں نے گیاس کا فلم بن کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کی چکن گریوی جو ہے بن کے تیار ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ ریسپی اگر آپ اس ریسپی کو بھگارہ چاول یا سادے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ زیادہ ٹیسٹی روگی بال کے ساتھ لگے گی اگر آپ روگی بال کھاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا رہے گی یہ ریسپی اس کی کامبینیشن میں اور بہت ہی کم سمائے میں بہت ہی کم انگریڈینس کے ساتھ بن کے تیار ہوئی ہے یہ ریسپی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز پلیز میرے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اسی طریقے سے نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بنی رہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ